بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس اردو جنرل نالج کے سوالات کا پانچوں حصہ موجود ہے تمام سوالات ماضی میں ہونے والے پیپرز میں دہرائے جا چکے ہیں بہت اہم سوالات ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال جا ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے استاد منگو منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے استاد منگو منٹو کے افسانے نیا قانون کا کردار ہے اور تنقیدی کتاب مقدمہ شیر و شائری کے خالق کون ہیں مقدمہ شیر و شائری لکھے تھی الطاف حسین حالی نے اور مرزا غالب بندر روڑ پر ڈراما کے خالق کون ہیں اس ڈراما کے خالق ہیں خاجہ مہین الدین اور اگلا سوال ہمارے پاس ہے ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ نظم کے خالق ہیں صوفی غلا مصطفیٰ تبسم اردو کا پہلا افسانہ نگار کس کو تسلیم کیا جاتا ہے اردو کا پہلا افسانہ نگار ہیں پریم چند ہے جس تو جو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں شیر کے خالق ہیں الطاف حسین حالی جدید اردو نصر کا بانی کسے مانا جاتا ہے جدید اردو نصر کے بانی ہیں سر سید اور اگلا سوال ہمارا ہے سردار بشن سنگھ منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے سردار بشن سنگھ منٹو کے افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کا کردار ہے حفیظ جالندری کہاں پر مدفون ہیں حفیظ جالندری لاہور میں مدفون ہیں اور اگلا سوال ہمارا ہے جیوے جیوے پاکستان ملی نغمہ کے خالق کون ہیں اس ملی نغمہ کے خالق ہیں جمیل الدین آلی نو دو گیارہ ہونا سے کیا مراد ہے نو دو گیارہ ہونے سے مراد ہے غائب ہونا اور اگلا سوال ہمارا ہے شیر کے آخر میں تقرار لفظی کو کیا کہتے ہیں شیر کے آخر میں تقرار لفظی کو کہتے ہیں ردیف وہ رابندر نارٹ ٹیگور کو نوبل انام کب ملا رابندر نارٹ ٹیگور کو نوبل انام ملا تھا انیس سو تیرہ میں سفر نصیب کس کی کتاب ہے سفر نصیب یہ کتاب ہے مختار مسعود کی بانگے درا کا دیباچہ کس نے لکھا بانگے درا کا دیباچہ لکھا تھا شیخ عبدالقادر نے اور خدا کی بستی کس کا لکھا ہوا ناول ہے خدا کی بستی ناول لکھا تھا شوکر صدیقی نے اور برگے نے کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے برگے نے کتاب لکھی تھی ناصر کازمی نے آتش قدہ کس کی کتاب ہے آتش قدہ کتاب ہے محمد دین تاثیر کی ابن انشاء کا اصل نام کیا ہے ابن انشاء کا اصل نام ہے شیر محمد خان اور اگلا سوال ہمارا ہے طفلے مکتب کی ترقیب کا مفہوم کیا ہے طفلے مکتب کی ترقیب کا مفہوم ہے نا تجربہ کار اور خجستہ گام ہونا سے کیا مراد ہے خجستہ گام ہونا سے مراد ہے مبارک قدم ہونا کاغذ کھولنا یا کاغذ کھولنا سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے راز فاش ہونا کسی راز کا ظاہر ہونا تعلیم بالغان ڈراما کس کا لکھا ہوا ہے تعلیم بالغان ڈراما لکھا تھا خواجہ مہین الدین نے اور اگلا سوال ہمارا ہے ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے ہنر مند بچپن میں ہی پہچانا جاتا ہے شاعری کی ہائیکو کا تعلق کس ملک سے ہے ہائیکو کا تعلق ہے جاپان کے ساتھ پکائی کھیر ہو گیا دلیہ سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے بنا بنایا کام بگڑ جانا پاکستان بن گیا کس کی تصنیف ہے یہ تصنیف ہے حاجرہ مسرور کی اور مطلع کے لوگوی معنی کیا ہیں مطلع کے لوگوی معنی ہے تلو ہونے کی جگہ ہکہ پانی بند کرنا سے کیا مراد ہے ہکہ پانی بند کرنا سے مراد ہے قطع تعلق کرنا آنکھوں میں خون اترنا سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے سخت غصے کی حالت میں ہونا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی